ہیلو جی اسلام علیکم آج میری میڈیا ٹیم ایک ایسی ویڈیو مجھے دکھا کے چلی گئی جو دیکھ کے میں حیران ہو گیا مطلب یہ کیا ہو رہا ہے یہاں تو ہم نے سنا تھا کہ لڑکیوں کی عمر جا رہی ہے اور لڑکوں کے پاس نوکری نہیں ہے تو ان کی شادی نہیں ہو رہی اور لڑکیوں کی عمر کا مسئلہ ہے مگر ابھی جو میں آپ کو ویڈیو دکھانے والا ہوں ایک بار ویڈیو دیکھیں پھر بات ہوتی ہے ویڈیو دیکھیں ارے یہ کیا ہوا مطلب یا تو یہ لڑکا تھا یا ٹرانس جینڈر یا یہ گے تھا مگر بات اتنی سی ہے فوراں سے مجھے لوگ پکڑ لیں گے اور بولیں گے بھائی کہ آپ کیوں کسی کی پرسنل لائف کے بارے میں کومنٹ کر رہے ہیں میں پرسنل لائف کے بارے میں کومنٹ نہیں کر رہا میں کچھ سوالات ہیں جو سوال صرف پوچھ رہا ہوں اور مجھے حق ہے سوال پوچھنے کا آزادی رہا ہے ملک ہے ملک پاکستان ہے اب سوال یہ ہے کیا اسلام اس شادی کی اجازت دیتا ہے نہیں دیتا بھئی لڑکن لگن کی اجازت تو نہیں دیتا مگر اگر یہ خواجہ سرا ہے تو کیا اسلام اجازت دے رہا ہے اور اگر یہ خواجہ سرا نہیں ہیں تو پھر تو یہ مجھے تو قوم لود کا عذاب یاد آرہا ہے اور وہ جملہ یاد آرہا ہے جو کہ کہا گیا تھا کہ جو آخری قوم ہوگی وہ تمام عذابوں میں مقتلع ہوگی تو یہ عذاب میں مقتلع ہے یقینی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لڑکا کس طرح نکاہ دیکھ رہا ہے اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں کونسی خاتون ہے جو اس کا ہاتھ چوم رہی ہیں ہاتھ تو خاتون چوم رہی ہیں مگر جن کا چوم رہے ہیں وہ خاتون نہیں دیکھ رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ سوالات ایسے ہیں جو کہ حیران کن بھی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے مطلب اب اس معاشرے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ لڑکا اور لڑکا شادی کریں گے لڑکا اور خاجہ شادی کریں گے یہ یقینی طور پر کراچی کا کوئی پوش علاقہ لگ رہا ہے اور اس میں کازی بھی نظر نہیں آ رہا لڑکا جو ہے وہ جیسے افراج کا لیے جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں ڈیزائنڈ جو نکا نام آکے ہیں وہ ہے اس کے ہاتھ میں مگر کازی بھی نہیں ہے اور ایسے تو نکا ہون نہیں سکتا اگر یہ کازی بھی کیسا ہو گیا یہ تو پھر مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ میاں بیوی رازی کیا کہنے گا کازی تو خیر برل آپ کے دماغ میں کیا کیا سوالات ہیں اور اگر آپ نے یہ ویڈیو اب تک دیکھی ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اور آپ کے جو سوالات ہیں میرے جوابات آپ میرے سوال کے اگر آپ کو بس بھی جواب ہیں تو وہ بھی کومنٹ پر لکھئے گا تب تک کے لیے میں آپ سے زیادہ چاہوں میں اس چھوٹی سے کلپ کو بھر شکریہ اللہ حافظ